ہائے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو فیک نیوز آن لین میں محمد اقبال خان مٹی اپلز ہندوستان لائیوری کے چوتھا اینویل پروگرام گارڈن ڈیچ میں مولانا ازاد گلز آئی سکیل میں مناخت کیا گیا جس میں سیٹ اینڈ ڈو ایسے رائٹی ڈیپیٹ اور جنرل کوئیز میں شامل رہا اس کمپیٹیشن میں اس پروگرام کی دوسرے فیز تھے بچوں میں تقسیم انعامات اور مہمانوں کی مہمان نوازی اور استقبالیاں اس پروگرام میں موجود رہے ہیں شیف گیٹ کے حیثیت سے ڈوی بی سی ایس جناب ازہار علم صاحب پروفیسر ڈاکٹر عمر گزالی صاحب جناب مقصود حزن صاحب جناب فیزان اصرف ویلکم سپیچ اس پروگرام کی بھی ڈاکٹر نوشاد علم نے اور سگریٹی ریپورٹ محمد جمال جو کہ ہیزتانی لیوری کے سکریٹی ہیں ووٹر ٹھینکس دیا اصرف حسین نے اور نظامت کے فرائز جناب شاہد اکبال نے کی اور اس پروگرام کی صدرت کی محترمہ نوشاد پر بھی جو کہ مولانا ازاد اسکول کے تیچر انچارج ہیں تو آئیے دوستو ہم دیکھتے اس کی تصویری جھرکیاں اور بات کرتے اس بارے ہیں موسیقی 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 تو اس نے صرف بڑھے بروج کے بچے تھی ہے جی نہیں آپ نے ابھی دیکھا ہوگا یہاں پر پرائز جو قرائے سکول کے بچے نے پرائز پا ہے انجومن مہد اسلام کے بچے پرائز اس طرح باہر کے بچوں بھی کافی حوڑا سکول کے بچے پرائز پا ہے اس طرح باہر کے بچے میں کافی پرائز یہاں سے ملا ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ وہ سامنے ہو اس پرمان میں ترمین لوگوں کو ملا ہے آج کے بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے آج کے بچوں کو تو آپ لوگوں نے سنا یہاں پر تمام لوگوں کا مسورہ ہے کہ موبائل سے دور ہو جائیں مگر یہ کیا ممکن ہے اور وہ لوگ اگر سمارٹ پون سے دور ہو جائیں اور صحیح طرح سے اپنے پڑھائی لکھا پر عمل کریں تو آئندہ دنوں کو ان لوگوں کی ترقی انشاءاللہ ضرور ہوگی اور ہمارا قوم کا نام راستانوں کا ساتھی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سماج کو بھی ہم لوگ ایک اچھا مقام بچے دے پائیں گے ریڈنگ روم کے لیے بھی آپ نے انہوں نے دور ہوئی ہے جی ہاں امید کرتے ہیں بہت جلد ہمیں ریڈنگ سانی کرتے ہیں 1939 میں مٹیا بوجھ ہنکستانی لیبری ہے قیام ہوا اور تقریباً 84 ساتھ اس لیبری کا ہو رہا ہے اور یہ کدیم لیبری ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو کدیم لیبریوں میں ایک لیبری ہے اور ابھی اس طرح سے ہمارے عراقین اس کو اور ہمارے جو سیکریٹری محمد چمال صاحب ہیں انہوں نے جو حمد اور حظم سے کام کر رہا ہے یہ ایک مثال ہے اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم لوگ اور کام کرتے رہیں گے ہمارے آج جتنے بھی عراقین ہیں ان کو اب تک ہمارے تمام عراقین یہاں موجود ہیں اور ان لوگ نے سارا دینی 11-12 گھنٹہ وقت دیا ہے اور دینے کے بعد اس پروگرام کو کامیاب کیا